ایک طرف عام آدمی کی کمائی کے ساتھاں سمٹ رہے ہیں بروزگاری بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف اس کورونا کال میں ہی تمام بڑے عوضیوں کی گھرانوں کی کمائی میں بے حساب اضافہ ہوا ہے دیکھیں ہماری یہ خاص رپورٹ کسی نے کہا تھا کہ ایک بھارت میں دو بھارت بستے ہیں ایک گریبوں کا بھارت اور دوسرا امیروں کا ایک طرف روزی روٹی کے لیے سنگھرش ہے ایک ایک نوکری کے لیے مار ہے تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے شاید کورونا بھی اس فرق کو پہچانتا ہے تب ہی تو جس وقت میں میڈل کلاس گھر چلانے کے لیے سنگھرش کر رہا ہے چھوٹے کاروباری اپنا دھنڈا بچانے کی جدو جہد کر رہے ہیں مزدور مزدوری تلاش رہا ہے کمائی یا تو ہے نہیں یا آدھی ہو گئی ہے اسی وقت میں کچھ ادیوکپتیوں کی کمائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے جو سامانے وقت میں بھی نہیں تھی دیش کے جانے مانے ادیوکپتی گوٹم اڈانی کی آمدنی جولائی دو ہزار بیس میں ایک لاکھ چالیس ہزار دو سو کروڑ تھی تین جون دو ہزار اکیس کو یہ کمائی بڑھ کر پانچ لاکھ انچاس ہزار نو سو چھپس کروڑ پر پہنچ گئی یعنی قریب چار گناہ دیش کے سب سے بڑے ادیوکپتی مکیش امبانی کی آمدنی جولائی دو ہزار بیس میں چھے لاکھ دس ہزار ساتسو کروڑ تھی تین جون دو ہزار اکیس کو یہ بڑھ کر چھے لاکھ چودہ ہزار چھتیس کروڑ پہنچ گئی صرف امبانی اڈانی ہی کیوں بلومبرگ بلینئر انڈیکس کے مطابق عظیم پریم جی کمار منگلم بلڑا ساویتری جندل سمیت کئی بڑے ادیوکپتیوں کی آمدنی کورونا کے آپدہ کال میں بڑی ہے اب آپ کے مند میں سوال یہ اٹھ رہا ہوگا کہ ایک طرف گریب اور میڈن کلاس تب کا نوکری کے لئے سنگرش کر رہا ہے چھوٹے کاروباریوں کا دھندہ بند ہے تو یہ بڑی کمپنیاں کیسے کمائی بڑھا رہی ہیں شیئرز کی قیمت بڑھنے سے مان لیجے ریلائنس کے اڈانی کی جتنی کمپنیاں ہیں ریلائنس کی جتنی کمپنیاں ہیں تو ان کی کمپنیز کی جو جو شیئر پرائیس بڑھی تو ان کے جو پروموٹرز ہوتے ہیں جو مالک ہوتے ہیں جو مکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ تر شیئرز ہوتے ہیں اس سے ان کی جو شیئرز کی ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس سے ان کی امیروں میں گنتی اور زیادہ ہو جاتی ہے شیئر بزار کے علاوہ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں بہت سی چیزیں سستی ہوئیں جس میں نیویش کر تو دیوگ پتیوں نے منافع کم آیا جو تری بھی سوپر ریچ کلاس ہیں یا جو کیس ریچ کلاس ہیں ان کے لیے گولڈن اپر چنٹی ہے کیونکہ ان کو کئی چیزیں ہونی پونی دام پر بھی ملیں جمینیں، پلیٹس، پرپرٹی، جویلری لوگ جو ہتاسا میں اس کو آدھے ریٹ پر بھی بیج دے رہے ہیں 30% ڈسکاون پر بیج دے رہے ہیں تو سوپر ریچ اور کیس ریچ کلاس کے لیے ایک آوشر ہے کچھ چیزوں کو کم ریٹ پر خرید لے اس لیے ان لوگ کا کنسلوڈیشن بڑھ رہا مارکٹ کنسلوڈیشن بڑھ رہا ایک طرف لوگ ڈاؤن نے چھوٹے کاروباریوں کو چوٹ پہنچائی کئی انڈسٹریز کو بھی نقصان ہوا لیکن آپدہ کے اس وقت میں کئی کمپنیوں کے لیے نئے افسر بھی بنے اور کامیابی کا راستہ بھی کھلا جو تیکنالوجی کمپنیز تھی FMCG کمپنیز تھی فارماسیوٹیکل کمپنیز تھی ان کمپنیز میں دیکھا گیا کہ ان کی طرف روجہان لوگوں کا بڑھا جو نیو ایکانومی کی کمپنیز تھی ان کی طرف لوگوں کا نویشکوں کا گھاکوں کا روجہان بڑھا مکیش امبانی اور گوتم اڈانی ایشیا کے رئیسوں میں پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں دنیا کے رئیسوں کی لسپ میں امبانی تیرویں اور اڈانی چودویں نمبر پر ہیں بھلے ہی پہلی نظر میں یہ بات عجیب لگے کہ کورونا کال میں ان کی آمدانی کیسے بڑھی لیکن دیش کے لیے ان کا کاروبار بڑھنا اچھا ہے کیونکہ ان کی آمدانی بڑھے گی تو بڑھے گا روزگار بھی موسیقی